ریواری کا سرکاری سکول نمبر چار سرکار کے دعووں اور سرکاری سکول کے حقیقت کی پول کھول رہا ہے اس سکول کی بلڈنگ اس حالت میں ہے کہ یہاں کبھی بھی کوئی بھی بڑا حاصل ہو سکتا اور کس حالت میں سرکاری سکول کی بلڈنگ ہے آپ خود دیکھئے ستہ سمالتے ہی سالوں سے کڑسی کے انتظار میں بیٹھے شکشہ منطری پروفیسر رام ویلاس نے شکشہ میں صدہار اور بہتر شکشہ کے لمبے چوڑے ہوا دیکھئے اب سرکار کو بنے چار سال بیٹنے کو ہیں لیکن اسططی وہی ڈھاک کے تین پاتھ والی نظر آ رہی ہے ریواری میں سرکاری سکولوں کا کتنا برا حال ہے اس کی بانگی ان تصویروں میں سافتور پر دیکھی جا سکتی ہے جی ہاں تصویروں میں دکھائی دے رہی یہ کوئی بھوتو والی دراؤنی حویلی نہیں بلکہ نونی حالوں کو سکشہ دینے والا وہ سرکاری سکول ہے جہاں کھنڈر بیلڈنگ ٹوٹی اور خستہ حلچت ہیں چولے پر پکتہ خانہ اور دھوئے کے بیچ پڑھنے کو ویوش نونی حالوں کے سوا اور کچھ نہیں ہیں یہ تصویریں ریواری کے سکول نمبر چار کی ہے جہاں ننے مننوں کے لیے سویدھاؤں کے لیے کچھ نہیں ہیں اور یہ سرکاری سکول سرکار کے تمام دعوؤں کی پول کھول رہا ہے عالم یہ ہے کہ سکول کی چھت میں لگی بلیاں کئی بار ٹوٹ ٹوٹ کر گڑ چکی ہیں برسات میں چھت سے پانی ٹپکتا ہے تو سکول تالاب میں تبدیل ہو جاتا ہے سکول میں بچوں اور ٹیچروں کے لیے ٹویلیٹ کے سویدھا تک نہیں ہیں جس ٹنکی سے بچے پانی پیتے ہیں اس پر موٹی موٹی کائی جمی پڑی ہے کیا گئیں گے تو سب کو دیکھتا ہے جی خندر بہون ہے اچھا ہے اس میں مجھے سے باریس ہوتی ہے تو پانی آتا ہے اور کیا کیا پریسانی ہے اور یہاں ٹوائلیٹ بھی نہیں ہے ٹوائلیٹ نہیں ہے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور روٹ پر کی بیلدنگ ساری ایسی ہو رہی ہے کبھی بھی گر سکتی ہے کوئی بھی آدھشا ہو سکتی ہے کبھی آپ نے اپنے آدھکاریوں سے شکایت کی کیا کوئی آیا ہے یہاں پر دیکھنے کے لیے کبھی آدھکاریوں سے مجھے ہاں بھولہ اس میں کیا ہے ہاں خیبر شکایت بھی کری ہے اس کو تو بھول ہے تو بھول ہے شکر کر دیا تھا تیم نمبر میں تو انہوں نے ایسیم کی صدقشوں نے انہوں نے منا کر دیا ہمارے پاس بھول ہیں ہم شکر مدی پانی کیسا ہے گندا ہے گرم بھی ہے سرکاری سکول سرکار کی اجولہ یوجنہ کی پول بھی یہاں پر کھول رہا ہے سکول میں بچوں کے لیے جو کھانا بنتا ہے وہ چولے پر ہی بنتا ہے اور اس چولے کا دھوان یہاں پڑھنے والے نونی ہالوں کو تو سین کرنا پڑتا ہی ہے ساتھ ایک کھانا بنانے والی کک کو بھی بیمار کے گرد میں دخل رہا ہے گرمی لگتی بہت زیادہ دھوان دھوان لگتے آنکھ ہنس اندھے ہوگی اندھے ہوگی تو یہ سارا دھوان اندر بھی جاتا گو بچوں پاس اور جب بچے پریسار جاتا ہو اور کیا سوچالے کی بیبخہ ہے یہاں پر دکت ہوتی ہے بہت زیادہ سوچالے نہیں ہوگی نہیں اس کی کبھی مانگ کری گئی سوالے کی آپ نے نہیں مانگ کری تھی بہت پہل کیا کہا کچن اس لیے نہیں دی جائے گی جب تک ایسے چولے پر کھانا بنا ہوگی جب چولے جلاتے ہیں تو سارے سکول بھی دھوان پھیل جاتا ہوگی ہم جی پہل جاتا ہے تو پچے پریسار ہم جی ہو جاتا ہے حالانکہ سرکاری سکول کے اس ٹوٹے بھون میں پہلے بھی کئی ہاتھ سے ہو چکے ہیں لیکن ہر بار سکول شفٹ کرنے کی بات کیا کر ویبھاک شانت ہو جاتا ہے لوگوں کے مانے تو اسے لے کر ایوہاوکوں اور سکشکوں نے ویبھاک کے ادھکاریوں کو انیک بار شکایتیں بھی کی لیکن سالوں بیٹنے کے بابجود آج تک سکول رام بھرو سے ہی چل رہا ہے سر یہ تو کافی سالوں چل رہا ہے لیکن اس کی اوپر کی جو ہے چھتے بھی ساری ڈیمیگ ہو چکی ہیں کئی بار بچوں کو خطر بھی ہوتا ہے ایک بار بچوں کو لگ بھی چکی ہے لیکن کبھی سنوائی نہیں ہے اس بارے میں بیچھے اسکول کو شفٹ کرنے کی باتیں بھی آئی تھی پھر بھی نہیں ہوا نہیں وہ پھر آتے ہیں دیکھ کے سرچ کر کے چلے آتے ہیں ایسا لیکن ابھی تک کچھ ہوا نہیں ہے یہ عالم یہاں تب ہے جب پی اے موڈی خود دیش میں لاکھوں شوچالے بنانے کا دعویٰ کر رہے ہیں غریبوں کے گھر روشن کرنے کا دعویٰ کرتے ہوئے اجولہ یوزنا کی بات کی جاتی ہے لیکن دیواری کے سرکار سکول کی جو حقیقت سامنے آ رہی ہے اس سے سرکار کے ان تمام دعویٰوں کی پول کھل رہی ہے کئی بار شکایر کرنے کے بابزود سکول کی حالت میں نہ تو کوئی صدار ہوا اور نہ ہی سکول شفٹ ہوا اب انتظار بس اس بات کا ہے کہ سرکار اور سکشہ بیوار وقت رہتے ان معصوموں کی زندگی سے کھلنا بند کرتے ہیں یا پھر کسی بڑے حادثے کا انتظار کرتے ہیں شیام بائٹلا ڈوٹا لیوز ریواری موسیقی